سرکشہ کے بیچ شدھالوں کا پہلا جتھا جمہو سے روانہ ہو گیا ہے دراصل جمہو کشمیر کے اوپرا جپال منوج سنہا نے جتھے کو روانہ کیا شدھالوں صبح گیارہ بجے سے بارہ بجے کے قریب کشمیر میں داخل ہوں گے جہاں کہ بالٹال کیمپ میں دس ہزار ٹینٹ سے لے کر، ہیلیکوپٹر سیوہ، میڈیکل سوویدہ، لنگر، ضرورت کی ہر چیز کا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور سی آر پی ایف، بی ایس ایف اور آئی ٹی بی پی اور سینا، امرنات یاترہ کی سرکشہ میں تینات ہے اور انیس اگرز تک جب تک یاترہ ختم نہیں ہو جاتی تب تک جھونز اور سی سی ٹی وی کیمرہ سے بھی یاترہ کے پورے روٹ پر نظر بنائے رکھی جائے گی اسپیرے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلا جتھا روانہ کر دیا گیا ہے اور یہاں جو بابا بھولینات کی درشن کے لیے جانے والے لون ہیں ان کا پہلا جتھا روانہ ہو چکا ہے اور راشترپتی کی ابھیباشن کے بعد آج سنسد میں دھنیواد پرستاو پر بحث شروع ہوگی لوگ سبھا میں چرچہ کی شروعات انوراک تھاکور اور آج سبھا میں چرچہ کی شروعات سدھان شتری ہوگی راشترپتی کی ابھیباشن پر لوگ سبھا میں چرچہ کے لیے 20 گھنٹے کا سمیت ہے کیا گیا ہے پی ایم موڈی دھنیواد پرستاو پر 2 یا 3 جولائی کو جواب دے سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 18 لوگ سبھا کا یہ ستر جس میں دھنیواد پرستاو کو لے کر چرچہ ہونی ہے اور اس چرچہ پر شروعات کریں گے انوراک تھاکور جبکہ راجہ سبھا میں سدھان شتری ویدی اس کی چرچہ کریں گے اپردار منٹوی نریندر موڈی 2 یا 3 جولائی کو اس پر جواب دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ راشترپتی کی ابھیباشن کے بعد یہ دھنیواد پرستاو پر چرچہ ہونی ہے اور دلی میں اسد الدینویسی کے گھر کے باہر لگی نیم پلیٹ پر کالی سیاہی پوتھ دی گئی دلی پولیس سی سی ٹی لی فوٹیج دیکھ کر آروپی کی پہچان کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس نے اب نیم پلیٹ کو صاف کر دیا ہے تصویریں آپ کو دکھا دیں اسد الدینویسی کے دلی سید بنگلے کے باہر لگی نیم پلیٹ پر کسی نے کالی سیاہی پوتھ دی ہے اور یہ کس نے کیا اس کے لیے پولیس پرشاسن پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ کاروائی کرنے میں جھٹا ہوا ہے اور سب سے پہلے نیم پلیٹ کو صاف کیا گیا اس کے بعد اب پولیس سی سی ٹی بی فوٹیج خنگال رہی ہے اور برتے آگے آپ کو بتا دیں ایکٹر راجپال یادف کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے دراصل ٹھیک باؤنس ہونے کا ایک معاملہ ہے جس میں 29 مائی کو دلی کی کڑکا ڈوما عدالت نے راجپال یادف کو 29 جون تک لگ بھگ 14 کروڑ روپے جمع کرنے کا آدیش دیا تھا کوٹ کے آدیش کا پالن نہیں ہونے پر راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجپال یادف نے سال 2010 میں فلم اتا پتا لا پتا بنانے کے لیے ایک بزنسمنٹ سے پانچ کروڑ روپے بیاج پر لیے تھے اور بیاج سمیت جب رقم دس کروڑ پہنچ گئی تو انہوں نے واپس کرنے کے لیے کہا کئی بار کہنے کے بعد راجپال نے پانچ کروڑ روپے کا ایک چیک دیا لیکن جب چیک بینک میں جمع کیا گیا تو وہ باؤنس ہو گیا تب کمپنی نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر آیا اور اس پورے معاملے میں چیک باؤنس معاملے میں راجپال یادف کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے چیک باؤنس ہوا تھا اور بتا دیں کہ کسی فلم کے نرمان کے لیے یہ روپے لیے گئے تھے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں اب عدالت کیا کچھ فیصلہ لیتی ہے دیکھیں اور ان دور میں مانسون سے پہلے پیر پسارنے لگا ہے ڈینگو نہ پن پیس کے لیے پریاس ہونے چاہیے تھے جبکہ اب اس پورے معاملے میں پرشاستنک سطر پر کیا تیاری ہیں بات کریں گے ہمارے سے ہوگی مطلش سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں مطلش ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن ڈینگو سے سواسیہ کے سطر پر اور ڈینگو نہ پھیلے اس سطر پر بھی دونوں ہی سواسیہ اور نگم کی ٹیم کو نپڑنا بڑی چنوتی ہوگی حضر بلکل یہ بڑی چنوتی ہوگی نگمہ نگم کے دورہ ان چھتروں میں آج سے فوگنگ بھی کی جائے گی تین چھتروں سے ڈینگو کے معاملے سہتا تر سامنے آئے ہیں اب ایسے جہاں پر جاگوطہ آبیان چلانے کی برسواس بیوا کے دورہ بات کری جا رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھائی دی جائے گی کہ برسات اگر ہو رہی ہے تو ایسے استانوں کو آپ بھی دیکھیں گھر میں جہاں پر پانی اکھٹا ہو سکتا ہے پانی اگر کنی سٹور ہو رہا ہے تو پانی کو تتکال وہاں سے نکال دے ورنہ اس میں ڈینگو کے جو ہیں وہ لاروہ پنب سکتے ہیں ڈینگو سے یا بیمار ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو لے کر اب جن جاگوطہ بھی چلائے جائے گا کہیں نہ کہیں ایک بڑا آگرہ سامنے آئے جس طریقے سے چوبیس گھنٹے میں تیرے ڈینگو کے معاملے سامنے آئے وہ بھی پہلی باریز ان دور میں اگر دو سے تین دنوں یہ بات کیسا ہے تو بیچ میں رک رک کے بردات ہوئی ہے اور اس کے بعد ڈینگو کے جس طریقے سے معاملہ سامنے آئے اس کو لے کر سواز میکمے میں ہرکم مچا ہوا سواز میکمہ چنتی تھے کیونکہ ایک ساتھ سے چوبیس گھنٹے میں تیرا معاملہ آنا اپنے آپ میں بڑے آخرے ہیں تو تیاریاں سرو کر دی گئی ہیں لوگوں کے بیٹھ جا کے اب سوازی بھاگ چلائے گا نگن نگن کو دورہ ستروں میں پوکنگ کیسے آئے گا اور لوگوں کو بھی ستر کرانے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کو سعودانی برسنے کی ضرورت ہے اگر کولر ہے یا کوئی دوسرے ایسے سامان ہے جہاں پر برسات کا پانی اکٹا ہو سکتا ہے تو لوگ خود سعودانیاں بڑھتے ہیں اس پانی کو وہاں سے جرور بھیکتے نکال کے پانی کہیں بھی کھٹا نہیں ہونے دے کیونکہ یہ جو لاروہ ہے یہ جو مچھریں ڈینگو کی یہ ساپ پانی میں پنپتے ہیں اس لئے بار بار لوگوں کو اس میں جاگرک کرنے کا پریاد بھی کیا جاتا ہے اور پشلے بار کہیں نے کہیں جاگرکتہ ابھیان کا فائدہ بھی اندور کو ملا تھا ہر سال جو آکرے ہوتے تھے تو اس آکرے میں تھوڑا سا اندر آیا تھا جن جاگرکتہ ابھیان چلانے کے بعد تو ڈینگو کو لے کر ایک بار پھر سواس میں ایک دورہ جاگرکتہ ابھیان کی بات کہیں جا رہی ہے لیکن آج ان چھتروں میں فوکنگ کرائیز آئے گا جہاں پہ ڈینگو کا معاملے سامنے آئے وہاں پہ جو لاروہ ملے ہیں پانی کے اندر ان سب کی بھی سیمپل لیے جا رہے ہیں ان کی بھی جانت کرائیز آ رہی ہے لیکن سواس میں ایک دورہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرہ معاملے سامنے آئے حالانکہ ادھکاریوں کے کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ ریپورٹ ایسی ہیں جو دوسرے لیگ کے دورہ لیٹ بھیجی گئی تو کئی سارے جو ریپورٹ ہیں وہ ایک ساتھ آنے سے یہ آقلا بڑا ہو گیا ہے اس پرکار کی باتیں ادھکاریوں کے دورہ کریز آ رہی ہے لیکن لوگ اس میں مریض جو ہیں اس میں ٹینگو کوئیلے سے بڑھتی بھی ہوئے ہیں اور یہ جو معاملہ سامنے آئے اپنے آپ میں چھنٹا جنرے جنرور ہے ملکل اور چھنٹا کا کارن یہ بھی ہے چونکہ اس پاس سمہکمے کے لیے بڑی چنوٹی بھی رہ سکتی ہے اور لوگوں کو بھی سادھان رہنا ہوگا مطلیش اپنے آس پاس صاف پانی کٹھا نہ ہونے دیں چونکہ جو دینگو کا لاروہ ہے وہ صاف پانی میں ہی پنپتا ہے تو آس پاس اگر آپ کے گھر کے آس پاس کئی پانی تھوڑا بہت بھی جمع ہے اگر وہ بہت کم پانی بھی ہے تو بھی اس میں دینگو کے جو مچھر ہیں وہ کئی ہزار انڈے دینے کے لیے سکشم ہے لیکن وہ پانی صاف نہیں ہونا چاہیے آس پاس کولر میں یا کئی گھر کے چھت پہ کورا کبارڈ کئی پانی ایسا ٹکتا ہے تو اس میں کچھ پیٹرول یا کچھ کیمیکل ایسا ڈالیں جس سے کی مچھر دینگو کا اس میں لاروہ نہ دے سکے گھر کے آس پاس ساف پانی جو کہیں جمع ہو رہا ہے تو اس میں کچھ کیمیکل آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں پیٹرول یا آپ یوز کر سکتے ہیں اور گوالیر صاحب خبر آپ کو بتا دیں گوونش اسے بھرا ٹرک پکڑا گیا ٹرک سے چوبیس گوونش برامت کی گئے دراصل اندور لے جائے جارہا تھا اس ٹرک کو اتر پردیش کے رہنے والے دو تسکروں کو گرفتار کیا گیا ہے مہنا بات کریں گے ہمارے سے ہوگی سوشیل اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل کیا کچھ اس کاروائی میں ڈیٹیلز مل پا رہی ہیں گوونشوں اور انہ جانوروں کی تسکری یہاں پر کی جارہی تھی بلکل دیکھی گوالیر جلے کی مہنا تھانا پولیس میں آگرہ ممبائی ہائیوے سے ایک ٹرک کو پکڑا ہے جس میں ٹھوس ٹھوس کر قریب چوبیس ملے ہیں دو آروپی اس میں ملے ہیں یہ لوگ مطرہ کے پاس کوسی کلا ترپدیش کے رہنے والے ہیں ان سے جب پوچھتاچ کی گئی تو انہوں نے بتایا پرارم بکٹور پر کی گوہد علاقے سے یہ گوونش لے کر اندور کی طرف جا رہے تھے وہیں پولیس نے ان لوگوں کے کلا پشکرورت آدینیم کے تحت معاملہ درج کر لیا ہے کیونکہ اس میں ٹرک چھوٹا تھا اس میں ٹھوس ٹھوس کر گوونش بھرے ہوئے تھے اب ان لوگوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے کہ آخر کار یہ گوونش کس کا تھا کہاں لے جایا جا رہا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس ایف آئی آر میں ان دھارائیں بھی بڑھائی جائے گی دونوں آروپیوں کو پولیس ریمانٹ پر بھی لے گی تاکہ ان سے بسرت پوچھتاچ کی جا سکے پہلے ہی طور پر آشنگ کا یہی ہے کہ یہ گوونش ایک طرح سے کٹنے کے لیے جا رہے تھے جس طرح سے یہ رکھے گئے تھے دونوں آروپیوں کو گرفتار کرنے کے بعد بہنہ پولیس اب ریمانٹ پر لے کر ان سے پوچھتاچ کرے گی تاکہ یہ صاف ہو پائے کہ آتھیکار کون لوگ ہیں جو اس گو تشکری کو کروا رہے ہیں اور یہ کہاں جا رہے تھے تو بسرت پوچھتاچ کے لیے پولیس ان سے ریمانٹ کے ساتھ پوچھتاچی کاروائی کرے گی بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے سوشیل یہ جو تصفیریں ہم دیکھ رہے ہیں ایک سلیوزیو تصفیریں ہیں اور چونکہ چوبیس گوونشوں کو ایک چک سے برامت کیا گیا ہے اور گوونشوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہتیا کے لیے لے جائے جا رہا تھا اور ایسا آروپ ہے کہ انہیں مار کر ان کے ماس کو ان کے شریر کی انگوں کو رسکری کے لیے استعمال کیا جاتا حالانکہ سمرتیں ان گوونشوں کو مکت کرا لیا گیا ہے اور ہاتھیوں کی وجہ سے کسی کی پڑھائی رک جائے کیا ایسا کبھی آپ نے سنا سورج پور میں کئی بچوں کی پڑھائی صرف ہاتھیوں کی وجہ سے رک گئی یہاں ہاتھیوں کا ایسا آتنک ہے کہ بچے سکول جانے سے بھی ڈرتے ہیں شکشک بھی سکولز میں نہیں جانا چاہتے کیا ہے آخری پورا معاملہ ایک رپورٹ چھتیز گڑھ میں ہاتھیوں کا اتبات نئی بات نہیں ہاتھی کبھی گھروں کو توڑ دیتے ہیں تو کبھی فصل چٹ کر جاتے ہیں لیکن سورج پور میں ہاتھیوں نے حد ہی کر دی ہے یہاں ہاتھیوں کا خوف ایسا ہے بچے سکول جانے سے ڈرتے ہیں اور پریجن انہیں سکول بھیجنے سے ڈرتے ہیں پردیش میں شالہ پرویش اتصا منایا جا رہا ہے بچے خوشی خوشی سکول جا رہے ہیں لیکن پرطاپور ون پارکشتر کے درجانوں سکولوں میں دہشت کا ماحول ہے چھاتر سے لے کر سکشک تک سب ہی ہاتھیوں سے ڈر رہے ہیں بچوں کو جو ہے جب ہاتھی آ جاتا ہے ایریا میں نا تو ہم لوگ پہلے سے سوچ لیتے ہیں کہ بچوں کو اس پول بھیجے تو کس روٹ سے بھیجے کہ اس سے بھیجے ہم لوگوں کو مطلب یہ فرستہ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی کہ بچوں کو سام کو لینے آنا پڑے سبح جو ہے اونچانا دو چار بچے ہو گئے ان کے کسی ایک بھاب ابھیبہ جو ہے کہ بھئی ہاتھی آ گیا ہے تو جاؤ بچوں کو جو ہے لے کر آنا ساتھ لے پرطاپور ون پارکشتر میں سالوں سے ہاتھیوں کا ٹھکانا ہے ہاتھی آئے دن یہاں آتنک مچاتے ہیں ایسے میں ضروری سوال یہ ہے کہ سکولوں میں سرکشہ کے انتظام کیے جائیں لیکن یہاں سکولوں میں باؤنڈری وال تک نہیں ہیں اور نہ ہی فینسنگ کی گئی ہے چھاتر سکشہ کو اور ابھیبہبکوں کو ہر سمئے الارٹ رہنا پڑتا ہے کہ آہاں میرے کو لگ بھر ہو گیا ڈیوش سال یہ سال سے آپ کے ہاں جو بھارات دیکھویں آپی سے بڑک سے چنوٹی رہتا ہے آپ لوگوں کو ڈکس لوگوں بہت زیادہ چنوٹی رہتا ہے ہم لوگوں کا جب سن جاتے ہیں نا ہاتھی آ گیا ہے ہم تو ہمیں سب بھائی رہتا ہے بچے لوگوں کا چنوٹا رہتا ہے ایڈاکے میں سکول تو بنا دیئے گئے ہیں لیکن سکولوں میں ہاتھیوں سے چھاتروں اور سکشکوں کی سرکشہ کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ادھیکاریوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پردیش بھر کے سکولوں میں رونک ہے لیکن یہاں کے سکول کھالی ہیں پہلا چیز تو جیسے ہم لوگوں کو سوچنا ملتی ہے تو ہم لوگ ہم دن ویباق سے ستت سمپرک کر کے بچوں کو ایلٹ رکھتے ہیں گارجین کو ایلٹ رکھتے ہیں جویبت پڑتا ہے تو سکول کو ہم لوگ بند بھی کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایسی ایستیتی آ جاتی ہے اور باؤنڈری والس وہاں پہ لگ بھگ تو جیسے پرطاپپور کا ایریا ہے تو یوں ہاتھیوں نے پڑھائی پر بریک لگا دیا ہے اگر بچے سکول جائیں گے ہی نہیں تو پھر سکولوں کا کیا مطلب ہے ہاتھیوں کے ڈر سے بچے پڑھائی نہیں کر پا رہے لیکن سکولوں میں پاؤنڈری تک نہیں بنائی جا رہی ورن روی نیوز ایٹین سورجپور اور اندور سے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیکھ مہلا ڈاکٹر کو ٹرک نے ٹکر مار دی دراصل کوٹی سوار ڈاکٹر کی موت ہو گئی ہے ایک شخص ساتھ سے میں گھائل بھی بتا جا رہا ہے دراصل بائی پاس پر ڈاکٹر کو ٹرک نے ٹکر ماری تھی اور پریکٹس کے لیے جا رہی مہلا ڈاکٹر کی موقع پر ہی درگھٹنا میں موت ہو گئی دیواز کی رہنے والی ڈاکٹر انامی کا لیمبودیا ہر روز دیواز سے اندور آ کر پریکٹس کرتے تھیں اور اس طرح ایک دکھد حد سے میں مہلا ڈاکٹر کی موت ہو گئی چونکہ ٹرک نے انہیں ٹکر مار کر بری طرح سے گھائل کر دیا تھا اور اس سڑک درگھٹنا میں مہلا ڈاکٹر کی جان چلی گئی دراصل پریکٹس کے لیے مہلا ڈاکٹر نکلی تھی جبکہ اس پورے معاملے میں پولیس کو ایک بڑی چنونتی سے جوجنا ہوگا کم جگہ سے ساکش کھوجنے تتھیوں کو جانش پڑتال کرنا اور اس پورے معاملے میں جو تصفیر سامنے آئی ہے ایک تصفیر یہ دراصل حادثے کے ٹھیک بات کی تصویریں جہاں پر مہلا سکوٹی سے جا رہی تھی اور ٹرک کے ساتھ ٹکر ہونے کے بعد کافتن بھی اورو سے وہ گھائل ہو گئی تھی علاقی گھائل حالت میں ہی اسے اسپتال لے جائے گیا اور اسپتال لے جانے کے بعد سامنے آیا جہاں ایک مہلا ڈاکٹر کی درگھٹنا میں جان چلی گئی میتھلیش ہمارے سہیوگی ڈھوگی مہلا ساتھ میتھلیش کب کا یہ حادثہ ہے اور کیا کچھ ڈیٹیلز مل پارے ہیں اس بارے میں دیکھئے ان کا نام ہے ڈاکٹر کا ڈاکٹر آنامی کا لیمگو دیا یہ دیواز کی رہنے والی ہیں اور ان کی میٹیکل کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی پریکٹس کے لیے یہ دیواز سے رہو جانا ہندور آتی تھی ان کی ایک دوست وہ بھی ڈاکٹر ہیں وہ ان کے ساتھ میں ہی دیواز سے ہندور آ رہے تھے اور دیسے سے اس نے رفتار رکھنے چھوڑ بھر اسے چھوڑے کی آجو ڈاکٹر ہی چھلائے دیکھے بھینے کھر دیکھیں جنگیں چھوڑ دیواز در چھوڑ جو چھوڑ اور چھوڑ بھرار ہو گیا پلش یہ در چھوڑ در آئی چھوٹ خوٹ ملکلورس پوری معاملے پر نظر آپ بنائے رکھے گا آگے ڈیٹیلز لیں گے آپ سے کارروائی کیا کچھ کی جاتی ہے اس میں بہت بہت شکریہ فلال آپ کا اس جانکاری کے لیے اور ریل بنانے کے لیے آج کل کوئی کچھ بھی کرے گا جہاں آج کل کئی لوگوں کی سوچ ہی یہی ہو چکی ہے لیکن اس چکر میں کئی بار جان بھی آفت میں آ جاتی ہے اور ایک لڑکی بارش کے دوران چھت پر ریل بنا رہی تھی لیکن تب ہی گری بجلی پھر کیا ہوا اس رپورٹ میں دیکھیں ریل کے چکر میں آج کل لوگ کیا کیا نہیں کر رہے کئی لوگ تو اپنی جان تک جوکی میں ڈال رہے ہیں ذرا ادھر دیکھیں یہ لڑکی بارش کے دوران چھت پر ریل بنانے گئی ہے لیکن تب ہی بجلی گرتی ہے یہ گھٹنا کیامرے میں ریکارڈ ہو گئی ویڈیو بیہار کے سیتا مڑھی کا ہے جس میں بارش کے سمیں آسمان سے بجلی گرتی دکھائی تھی لڑکی چھت پر ویڈیو بنانے پہنچی تھی لیکن تب ہی دھماکے دار آواز کے ساتھ بجلی گری جس کے بعد لڑکی جانت بچا کر بھاگ گئی لیکن کیامرے میں بجلی گرنے کی گھٹنا ریکارڈ ہو گئی بارش کے دوران بجلی گرنا آم ہے لیکن لوگ ریل بنانے کے چکر میں لاپروہی کر رہے ہیں اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی لڑکی جس جگہ پر ویڈیو بنا رہی تھی بجلی چند قدم کی دوری پر ہی گرتی دکھائی تھی لڑکی کو موت مانو چھوکر نکل گئی وہ بال بال بچ گئی اور جن پرت ندھی بننے کے بعد لوگ اکثر راپ جھاڑتے ہیں لیکن بالا گھاٹ میں ایک مہلہ سرپنچ انگریزی جھاڑ رہی ہے ماحول بنانے کے لیے نہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک رپورٹ بچے من لگا کر پڑھائی کر رہے ہیں انگریزی کی ککشہ چل رہی ہے لیکن یہ کوئی سکول یا کوچنگ نہیں اور نہ ہی بچوں کو پڑھا رہی یہ میڈم کوئی ٹیچر ہیں انگریزی کی یہ کلاس پنچایت بھون میں چل رہی ہے اور بچوں کو پڑھا رہی یہ مہلہ یہاں کی سرپنچ ہیں بالا گھاٹ کے گرام پنچایت چرے گاہو کی تصفیر ہیں یہ یہاں کی مہلہ سرپنچ مینہ بیسین نے انوکھی پہل کی ہے مینہ بیسین بچوں کو مفت میں انگریزی کی کوچنگ دے رہی ہیں پنچایت بھون روز صبح 9 سے 12 بجے تک اسی کلاس میں بیٹتا ہے لیکن سرپنچ میٹم شکشک کیوں بھائی ان کا کہنا ہے کہ جب گاہو کی بچے شہروں میں جاتے ہیں تو انگریزی کی ضرورت پڑھتی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے بچوں کو انگریزی پڑھانا شروع کر دیا سرپنچ مینہ بیسین پہلے بالا گھاٹ کے ایک نیجی سکول میں پرنسپل تھی اور چاتروں کو انگریزی پڑھایا کرتی تھی لیکن بعد میں انہوں نے پنچایت چنانو لڑا اور جیت کر سرپنچ بھن گئی انہوں نے اپنے سنکلپ پتر میں نشل کے شکشہ دینے کا ذکر کیا تھا اور اب وہ اپنا وعدہ نبھا رہی ہیں تو یوں سرپنچ بچوں کی شکشہ بند چکی ہے میڈم کی کلاس بچوں کو بھی خوب بھا رہی ہے انہیں پری میں انگریزی سیکھنے کو مل رہی ہے بچے خوش ہیں اور میڈم کی تاریف کر رہی ہیں ہمارے گاؤں میں چھرے گاؤں گرام خنچ آرکتے کی سرپنچ مہو دیا گرام کی سمست چھاتروں کو پڑھا رہے ہیں اور میں اس پارے میں سرپنچ مہو دیا کا دھنیوات کرنا چاہوں گی کیونکہ سوچ اتنی اچھی ہے کہ ہمارے گاؤں کی سمست بچے خوب پڑے لکھیں اور آگے اپنے بھابیشی کو شکھائیں کہتے ہیں جب ایک مہلہ شکشت ہوتی ہے تو پورا پریوار شکشت ہوتا ہے مینا بسین تو پورے گرام پنچائت کو شکشت بنا رہی ہیں یہ سرپنچ کے ساتھ ہی شکشت کا فرض نبھا رہی ہیں یہ پہل واقع شاندار ہے اور یہاں ایک چھوٹا سب ریکھ لے